اگر آپ دیکھ رہے ہیں خبردار آپ کی ساتھ میں ہوں چتہ ترپاٹھی آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ کریں گے خبردار کے شروعات آٹھ آٹھ سیڈیل بلاسٹ کم سے کم دو سو ساتھ لوگوں کی موت آج شرلنکہ میں جو ہوا اس طرح کا بھیانک آتنکوادی حملہ ہم نے پچھلے بیس سال میں یا تو امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے حملے میں دیکھا جہاں قریب تین ہزار نردوش ناغرک مارے گئے تھے یا پھر چھبیس گیارہ کے مومبئی حملے میں دیکھا تھا جس میں ایک سو پیسٹھ نردوش لوگوں کی جان گئی تھی اور تین سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے آج شرلنکہ میں بھی آتنکوادیوں نے جس طرح کا کھونی کھیل کھیلا ہے وہ نہ صرف اسی پیمانے کا آتنکی حملہ ہے جس پیمانے پر نو گیارہ اور چھبیس گیارہ کا حملہ ہوا تھا بلکہ یہ ہمارے سامنے آتنکوادیوں کے کھونی منصوبوں کی نئی چنوٹی بھی ہے کیونکہ پڑوسی دیش ہونے کے ناتے ستر کھمے بھی رہنا ہوگا ویسے بھی بھارت برسوں سے آتنکواد کے خلاف بڑی جنگ لڑ رہا ہے شرلنکہ کا آتنکی حملہ تو بیچین کر دینے والا ہے کیونکہ شرلنکہ میں دس سال کی شانتی کے بعد آتنک کی کھونی واپسی ہوئی ہے وہ ایسا دیش ہے جس نے تیس سال تک گرہیدھ اور آتنکواد کا دنش جھیلا ہے دوہزار نو میں گرہیدھ کے ختمے کے بعد شرلنکہ میں شانتی لوٹی لیکن اب ایک بار پھر سے آتنک کی آہٹ جس نے شرلنکہ کی چنتہ بڑھا دی ہے آج صبح سے شرلنکہ میں کیا ہوا وہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں آج جسائی دھرم کے انیویایوں کے لیے ایسٹر کا پوتر دن ہے جب صبح بڑی تعداد میں انیویای چرچ میں پرارتنہ کے لیے پہنچے تھے آتنکوادیوں نے اسے دن کو چنا اور شرلنکہ کی رازحانی کولمبو کے بڑے چرچوں پر ٹارگٹ کیا شروعات میں چھے سیریل بلاسٹ ہوئے جس میں تین چرچ اور تین فائف سٹار ہوتل کو نشانہ بنائے گیا پہلا بلاسٹ صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر رازحانی کولمبو کے کیتھلک چرچ سینٹ اینتھری میں ہوا اسی کے ساتھ دوسرا بلاسٹ کولمبو کی باہری علاقے کی نیگومبے میں سینٹ سبیسٹین چرچ میں ہوا اور اسی کے ترند بعد کولمبو سے قریب تین سو کلومیٹر دور بیٹلو شہر میں تیسرے چرچ میں بلاسٹ کی خبر آئی اس کے بعد کولمبو کے تین فائف سٹار ہوتل میں دھماکے ہوئے جس میں سانگریلا، سینیمون، گرانڈ اور کس بری بھی شامل ہیں بعد میں دو اور بلاسٹ ہوئے جن میں کولمبو کے نیشنل زو کے پاس کے ایک ہوتل اور دوسرا بلاسٹ ڈمیٹو گوڑا کے ایک گھر میں ہوا ہے اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک کئی سیریل بلاسٹ شریلنکا کے پولیس پروکتہ کی مطابق آٹھ جگہوں پر دھماکوں میں دو سو سات لوگ مارے گئے ہیں حالانکہ شریلنکا کے کچھ نیوز چینل مرنے والو کی سنگیہ دو سو پندرہ تک بتا رہے ہیں سوال یہ ہے کیا کہ سیریل آتنگی حملوں کی پیچھے کون لوگ ہیں شریلنکای میڈیا کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ آٹھ میں سے کم سے کم دو جگہوں پر حملوں میں آتمگھاتی حملہ ور شامل تھے بعد میں شریلنکا سرکار نے کنفرم کیا کہ زیادہ تر حملوں میں آتمگھاتی حملہ ور شامل تھے یہ بھی بتائی گیا ہے کہ یہ حملہ ایک ہی سنگٹھن کے لوگوں نے سنیوجت ساجش کے تحت انجام دیا شریلنکا پولس نے کولمبو کی ایک گھر میں چھاپا مار کر سات سندگدھ لوگوں کو حراست میں لیا ہے بتائی گیا ہے کہ اس چھاپے ماری میں اور سندگدھوں کو پکڑنے میں شریلنکا پولس کے تین افسر ماری گئے پولس کا کہنا ہے وہ پکیت طور پر ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں آج سے دس دن پہلے ہی شریلنکا پولس نے ایسے کسی آتنکی حملے کا ایلو جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی کٹرپن تھی سنگٹھنوں کا شریلنکا کے بڑے چرچوں پر حملہ کرنے کا پورا پلان ہے اتنا بھیانک منظر ہمارے پڑوسی دیش شریلنکا نے آج سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کم سے کم دوہزار نو کے بعد سے تو بلکل نہیں لیکن گریہ یوت کے خاتمے کے بعد سکون سے دس سال کے پرخچے آج کے حملے میں کچھ ہی گھنٹوں میں اڑا دی جس میں اب امنچین نہیں ایسی چیخ پکار ہی دیکھی اور سنی جا رہی کولمبو کے اسپتال آج کے حملوں کے شکار بنے نردوش لوگوں سے بھرے پڑے ایک سو چار شاؤں کی تو نگومبو اسپتال میں گنتی ہوئی چھیاسٹھ لاشیں نیشنل ہسپیٹل میں تھی پات سو سے زیادہ لوگ حملے میں خائل ہوئے جن کے علاج کے لیے کولمبو میں بلڈ کی کمی پڑ گئی یہ ایسا حملہ ہے جس میں شلنکہ سے آئی بھیانک تصویروں کو دیکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ایسا حملہ کرنے والے کون ہے اس کے پیچھے کون سے آتنگ کی سنگٹن کا ہاتھ ہے ان سوالوں کا جواب شلنکہ پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن شلنکہی سرکار نے پختہ کیا ہے کہ رازدھانی کولمبو اس کے پاس نگومبو اور کانٹیگلو میں جن تین شہروں میں آٹ سیریل بلاسٹ ہوئے ان کے پیچھے ایک ہی سنگٹن کا ہاتھ ہے جس نے اس بھیانک حملے کو پلان کیا کوارٹنیٹڈ طریقے سے انچان دیا لگ بک سب ہی جگہوں پر حملے میں یہی مانا جا رہا ہے کہ آتما گھاتی حملہ ورائیت ہوئے We will, as the government, we will take all necessary action against any extremist group that is operating in our country We shall not give any chance for these extremist groups to operate and do what they have been doing for the past few days We will take the necessary actions, we will go after them whatever religious extremism that they are following We will take the necessary actions against them and we will make a We will stop these groups from operating in this country in the near future Those right now, the CID, the police and the three forces are doing all the investigations We believe that all the culprits who have been involved in this unfortunate terrorist incident will be taken into custody as soon as possible They have been identified and they are taking the necessary investigation and they will be taken into custody as soon as possible We will take the necessary actions against them 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 Moments ago, police confirmed that yet another blast has been reported from the Demetagode area We are awaiting further information on this The most recent incident was that in Dehivala An explosion that took place near the Dehivala Zoological Gardens at an inn which claimed the lives of two persons who were pronounced dead upon admission to the Kalubovila Teaching Hospital So with this blast in Demetagode that is just being reported moments ago It brings to a total, the number of explosions to eight in eight locations since this morning Including in Colombo, Katana and Batiklo Now in 845, 45 half of the police To the left, a few hours and several hours have been taken into custody And in the next half of the shooting a son of the police By the time of the night to 7-7-5-4-5羽, the police said it was really an interview پی اے موڈی نے شرلنکہ کے راشترپتی اور پردان منتری دونوں سے فون پر بات کی ہے اور ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دلائے ڈردوس لوگ آج چرچ میں پرانچنا کر رہے تھے اسٹر کا پرومنار تھے دیبیاتما کی انبھوٹی کر رہے تھے اسی سمائے ان نرادھم آتنگبادیوں نے سیکڑوں کی تانداد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بینوں کو ماتاؤں کو بھائیوں کو سری لنکہ کے ہمارے پڑوس میں آتنگبادی ایک کھونی کھیل کھیلا نردوشوں کو مار دیا سری لنکہ واسیوں کے پتی بھارت پوری مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہے ایسی سنکر کی گھڑی میں بھارت سری لنکہ کی جو بھی مدد کر سکتا ہے ہر مدد کے لیے تیار ہے یہ سری لنکہ کے پڑوسی دیش ہونے کے ناتے بھارت کے لیے بھی چنتہ کی بات ہے کیونکہ دس سال کی شانتی کے بعد سری لنکہ میں آتنگ کی ایک بار پھر دستک ہوئی ہے اور یہ دستک ایسی بھیانک ہے جو پچھلے بیس سال کے سب سے بڑے آتنگ کی حملوں میں سے ایک ہے تیس سال کے لمبے گریہ یدھ اور آتنگ کے دور سے نکلنے کے بعد شلنکہ ایک بار پھر آتنگباد کی ٹارگر پر ہے پہلے یہ پتا چل جائے پولیس کی انکوائری بغیرہ سے کہ وہاں بودھس فرنگ جو ہے انہوں نے کیا ہے یا الکاعدہ بغیرہ کسی نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارکاعدہ بغیرہ ہو کیونکہ ہوتیل جو ان کی نشانی میں آیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک سوچا سمجھا بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہوا اٹیک ہے کیونکہ آج ایسٹر کا فیسٹیبل تھا اور یہ معلوم تھا کہ چرچز کے اندر بھی بھیڑ ہوگی تو ایک طرح سے ویل پلانڈ تھوٹ آب سٹریٹیجی کے تحت کسی بڑے گروپ نے یہ آنتکی حملہ کیا ہے ابھی تک تو یہی سنکیت ملے ہیں کہ اسلامی کٹرپنتی سنگٹھن یا پھر الکاعدہ یا آئی ایس آئی اس کے آتنکی نیٹورک کا ہی شلنکہ کے سیریل بلاسٹ میں ہاتھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں شلنکہ پولیس نے دس دن پہلے ہی چیتاونی اور الارڈ جاری کیا تھا کہ آتنکوادی اس طرح کے کوئے حملے کرنے کی فراق میں ہے شلنکہ میں اس آتنکی حملے کے بعد بھارت کو ہر حال میں سترک رہنا ہوگا جو پہلے سے ہی آتنکواد سے نرائک جنگ لڑ رہا ہے کس وقت ہم جب سرلنکہ ایمبیسری کے پاس موجود ہیں اپنے جو ایمبیسر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے پہلے کبھی بھی سرلنکہ میں عیسائی سمدائی کے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن ابھی جو جانکاری مل پا رہی ہے اس کے پیچھے اسلامی سنگٹنوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے بہت تیاری کے ساتھ آتنکھاتی دستوں کی مدد سے جو تین بڑے فائیو سٹار ہٹیل ہیں اس کے علاوہ جو چرچ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا بھارت کی بات کی جائے تو بھارت سرکار پورے ماملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں سرلنکہ کو ہر سنبھاؤ مدد کی بات کی جا رہی ہے این ایسے جی ڈوہال نے وہاں پر دو کروڑ آبادی والی شرلنکہ میں بہت دھرم کے لوگ بہت سنکھیک ہیں قریب سبتر فیصدی آبادی بہت دھرم کو ماننے والی ہے اس کے علاوہ قریب بارہ فیصدی ہندو دس فیصدی آبادی مسلم اور قریب ساڑھے سات فیصدی آبادی ایسائی دھرم کو ماننے والے لوگوں کی ہے شرلنکہ نے سنگلی اور تمل سنگھرش کو بھی دیکھا ہے تھال کے دنوں میں بودھ اور مسلم سمدائی کے بیچ تکراب کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسائی سمدائی کو نشانہ برانے کے پیچھے کون سی سوچ ہے کون گناہگار ہیں یہ یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ ابھی تک کسی بھی سنگھن نے حملے کے ذمہ داری نہیں لی ہے نہ ہی شرلنکہی سرکار یا پولس نے پکے طور پر یہ بتایا ہے کہ کون سے سنگھن پر شک کی سوئی گھوم رہی ہے حالانکہ یہ بات پکے طور پر سامنے آئی ہے کہ ابھی دس دن پہلے کے ایک ایلرڈ کے مطابق شرلنکہ کو ایک ویدیشی خوفیا ایجنسی نے ستر کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کولمبو میں بڑے چرچ اور بھارتی اچھائیوں کو نشانہ بنانے کا پلان ہے اس میں نیشنل توہید جماعت نام کے ایک کٹرپنثی سنگھن کا نام لیا گیا تھا نیشنل توہید جماعت پر کٹرپنثی وحابی وچار دھارے کے پرچار پرسار کا آروپ لگتا رہا ہے یہ سنگھن پچھلے سال بھی سلکھوں میں آیا تھا جب اس پر شرلنکہ میں بہت مورتیاں توڑنے کا آروپ لگا تھا شرلنکہ سے آ رہی ہر اپ ڈیٹ پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے لیکن خبردار میں اب بات ڈلی کے اس چنانوی راجنیتی کی کریں گے جس کی گاڑی آخر کار آگے بڑھی ہے کیونکہ گھڑ بندھن میں ایسا کنفیوزن بنا ہوا تھا کہ سب ایک دوسرے کے رڑنیتی کا انتظار کر رہے تھے لیکن کتنا انتظار کرتے ہیں اب امیدواروں کے نام آنکن کے آخری تاریخ بھی صرف دو دن ہی رہ گئی ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے گھڑ بندھن والے کنفیوزن میں سب سے زیادہ بی جے پی پھنسے ہوئی تھی اس نے آخر کار آج دلی کے چار نام دے دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چار نام بھی تب ہی آئے جب لگ بھگ یہ پکہ ہو گیا کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ دلی میں گھٹ بندھن اب نہیں ہوگا یہ دلی میں چار سیٹوں کے لیے بی جے پی کے نام ہے جنہیں آخر کار اس سمنجس کے بیچ فائنل کر دیا گیا جس سمنجس میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ گھٹ بندھن کے لیے ہاں اور لگ بھگ ناوالی راجنیتی میں بی جے پی کو بھسا رکھا تھا لیکن اب بی جے پی کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ آخر کب تک اپنے کانڈیڈیٹ فائنل نہ کر دی کیونکہ نامانکن کی آخری تاریخ کو بھی دو دن ہی رہ گئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب بھی تین سیٹوں پر کانڈیڈیٹ بی جے پی نے نہیں بتائیں لیکن چار نام بتائیں وہ بھی تب جبکہ یہ قریب قریب صاف ہو گیا ہے کہ دلی میں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کا گھٹ بندھن نہیں ہوگا جو کانگریس نے فارمولا دیا کہ نہیں جی دلی میں چار تین پر ہریانڈا میں جو ہے وہ سات دو ایک پر سمجھوتا کرنے کو ہمارے لوگ تیار ہیں ہم نے اس کو بھی مان لیا لیکن کل اس کے بعد بھی جس طرح سے وہ پیچھے اٹھی ہے تو اس کے بعد تو اب کوئی سمبھاؤنوں کے راستہ بنتا نہیں ہے اور اس لیے پارٹی نے لیے لیا ہے کل ہمارے ساتوں کے ساتوں کانڈیڈیٹ جو دلی کے ہیں جس میں سے ایک کا نومنیشن پہلے ہو چکا ہے چھائے کانڈیڈیٹ کل نومنیشن کریں گے دلی میں ایسا کنفیوزن اس گھٹ بندھن کی وجہ سے ہوا جو ہوتے ہوتے بھی آخر کار نہیں ہوا جس میں اسی بات پر فنسی رہی کہ کانگریس ادھیکش راہل گاندھی مکہ منتری کیجریوال کی شرطیں مان جائیں گے کہ کیجریوال راہل گاندھی کی شرطیں مان جائیں گے ایک دوسرے کے پالے میں دونوں نیتہ گیند ڈالتے رہے اس میں آخر میں آ کر وہی ہوا کہ اپنی اپنی شرطوں کی وجہ سے بات نہیں بنی دیش میں چناب ہے اور راجتک دلوں کو تناب ہے جی ہاں آج تیسرے چرن کے لیے پرچار کا شور تھم گیا مگر اس شور کے تھمنے سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے تابر توڑ ریلیاں کی آج پی ایم موڈی کے ریلیو میں راشتوباد سینہ کا شوریو اور ابنندن کی ساتھ پاکستان کا بھی ذکر تھا سینہ کا شوریو اور ابنندن کی ساتھ ساتھ بھی ذکر تھا اسے کہتے ہیں بھاوناوں کے بھوچال کو اپنے حق میں ووٹ بینک بنا لینے والی ستیاصر اسے کہتے ہیں راشتھ پرین کی رو میں بہرہے لوگوں کو اپنے حصے میں کھڑا کر لینے کی راج نہیں تھی اسے کہتے ہیں تیش پرین کے نام پرچناوک بسات مچھانا پاکستان رڈیا کرتو تو وارم وار کہتو تو بھارت وڑا این امنا مارین جتا لیا بھارت وڑا این مارین جتا لیا ان ایہاں اپنا وڑا مانڈیا تھا کہ پوروار کرو گا بہتو گرمات کروی جو مودی ہے ایما کھوٹا پڑیا مودین سب میں ماہیر ہے اسی لیے اپنے گرہ راجی کے پاٹن زلے میں پردان منتری نریندر مودی پہنچے تو پاٹن کی پلٹن کو بی جے پی کے حق میں مطدان کرنے کے لیے پر آکرمی ابھینندن کا ذکر کر دیا بھائیو اپنو پائلوٹ ہیم کیم چوہویس گلک میں ایم نیم پاچھو نتھی آئے آج سردار پٹیلنی درتی نو سنتان تیا پیٹو چنے اینا کارڑیا اس ایک بیان سے پردان منتری نے دو نشانوں کو بھیدنے کی کوشش کی پہلا یہ کہ گجراتیوں کو اس بات کا گروہ ہو کہ ان کی زمین سے نکل کر دلی کے سنگھاسن پر بیٹھے ویکتی نے پاکستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور دوسرا یہ کہ پائلوٹ کو واپس لانے کے لیے پردان منتری نے چیجان لگا دی تھی لیکن پردان منتری شاید سوچ کر آئے تھے کہ پاٹن کی جنتہ کو دیش پھکتی سے اوٹھ پروت کر دینا ہے آگے سنیے پی ایم نے کیسے امریکہ کے بہانے راج نیت کا دہلا مارا پردان منتری ناریندر موڈی کھلے منچ سے ایسا بیان اس لیے دے رہے تھے کیونکہ پولواما حملے کے بعد امریکہ کی اور سے لگا تار کے پڑیاں کی جا رہی تھے اسی دوران امریکہ کے راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ بھارت کچھ بڑا کرنے والا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کبھی نہیں سوچا ہوا کہ ٹرمپ کے بیان کا استعمال موڈی اس طرح سے کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے کھبار سے امریکہ نا ایک پروکتہ ایک نیویدن کریو تھو امریکہ نا راشتپتی ایک نیویدن کریو تھو کہ بھارت کچھ ایک موٹو کریب اس سے یوں نیویدن آئی تو امریکہ نا اچھے ایک بکتی ہے ایک نیویدن کریو کہ موڈی بیجا دیو سے ایک ساتھے مار مسائلوں ہم لوگ کروانو کریے ہیں کیا کیوں تو پریستیتی گمبیر تھا ہی جات آسارو تھیو کہ پاکستان نے پائلوٹ نے پاچھو مکلوانی جہے رات کری دی دی نئی تو یہ رات قتلنی رات تک درسل پلواما حملے کے بعد وائیو سینہ نے بہت پلان کر کے پاکستان کے آتنکے ڈھکانوں پر ایر سٹائک کی تھی بھارت کی اور سے گوالیا راگرا اور بریلی سے اڑانے بھری گئی تھی تاکہ پاکستان کو بھنک تک نہ لگے اور پاکستان کے بالاہوٹ میں موجود آتنکیوں کے ڈھکانے نستنا بھوت ہو جائیں وائیو سینہ نے اپنا پراکرم دکھایا اور اب اسی پراکرم کو ووٹ میں تبدیل کرنے کی سیاست ہو رہی ہے جارے پلواما تھایو آکھو دیش اچھا کرتو توں آنے میں پہلا دیوے سے کئیو کہ میں سینہ نے کھولی چھوٹا پی دی دی چھے یہ ہم نے بنا بار یہاں مندو پس کریو آپنا دا انمان جنا بھگت آپنا لوگ کوئی ایر سٹرائک کریو آنے کھیل کھاتا ہم وائیو سینہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو واپس لانا نشچے طور پر بھارت کے پراکرم کا پریڈام ہے مگر جس طرح سے ونگ کمانڈر کولے کا راج نیتی شروع ہے اس کے بعد خود چناؤ آیوگ نے ٹپڑی کی تھی کہ سینہ پر کسی بھی طرح کی سیاست نہیں ہو لیکن جن کے اوپر چناؤ آیوگ کے نیموں کو نبھانے کے ذمہ داری ہے انہوں نے اس بیان کو نظرانداز کر دیا بھارت نے پاکستان کی دھمکی سے درنے کی نیتی کو چھوڑ دیا یہ ٹھیک کیا نے میں نے گونا آئے دن ہمارے پاس نیوکلئر بٹن ہے یہ ہی کہتے تھے ہمارے اخبار والے بھی لکھتے تھے پاکستان کے پاس بھی نیوکلئر ہے تو ہمارے پاس کیا ہے بھئی یہ دیوالی کے لئے رکھا ہے گیا بھائیو بہنو ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی اسے کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گمنے کے لئے میں نے مجبور کر دیا ہے دوستہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا ٹھیک کیا کہ نہیں کیا آپ کچھ ہے آپ کیا حضیرواد ہے نا آپ بعد پانچ سال مجھے موقع دیجئے پھر دیکھیں دیش میں چناؤ ہو اور پاکستان کا ذکھ نہ ہو ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو مگر اتنا ضرور ہے کہ پاکستان پر ہوئی ایرس ٹرائک اور پراکر میں ونگ کمانڈر ابھیندر کی بہادوری کو بیجے پی بھنانے میں لگی ہوئی ہے اب اس کا کتنا فائدہ ملے گا یہ تو تیئیس بھائی کو معلوم چلے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیاست میں سینہ کے شور سوڑھار طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بھائیو بہنو ہم نے آتنکیوں کے من میں ڈر پیدا کیا یہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا ورنہ آئے دن ہندوطان میں دھماکے کرتے رہتے تھے کبھی اجمیر میں دھماکا کبھی سمجھوتا ہے ایکسپریس میں دھماکا کبھی ممبئی میں دھماکا کبھی ہیدر آباد میں دھماکا کبھی کاشی میں کبھی ایوڈیا میں کبھی جمو میں پانچ سال سے سب بند ہے نا ہے کہ نہیں یہ پولیس والے تو بھئی ہے پولیس والے تو بھئی ہے یہ بند کیوں ہوا یہ بند کیوں ہوا کیا کارن ہے بند ہوا کیا کارن ہے بند ہوا دوستو ارے موڈی کارن نہیں ہے یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے کہ موڈی یہ کر پا رہا ہے ادھر کانگریس میں جان پھوکنے کے ارادے سے چناوی سمر میں اتری پریانکا گاندھی نے آج بھی راہل گاندھی کے لئے پرچار کیا لیکن پرچار سے زیادہ انہوں نے بی جے پی کے ہندوتو کے ایجنڈے اور سادوی پر وار کیا موسیقی تو کیا یہ مان لیا جائے کہ وارانسی کے سمر میں پردھان منتری نریندر موڈی کے سامنے پریانکا گاندھی چناوی میدان میں اتریں گی کیا یہ مان لیا جائے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو کاشی میں چنوٹی دینے کیلئے پریانکا گاندھی سجھ ہیں ایسا اس لیے کیونکہ پریانکا گاندھی کی وارانسی سے لڑنے والی اٹکلیں اب سچائی میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے پہلے تصویر دیکھئے پھر آپ کو اس کی پوری گلش سمجھائیں گے پریانکا گاندھی کیرل کے وائناڈ میں گئی تو تھی اپنے بھائی راحل کے پرچار کے لیے لیکن وہاں بھی ان کی کاشی سے دعویداری کا مددہ ہی حاوی دکھا پرچار کے دوران پریانکا جب میڈیا سے مخاطب ہیں تو یہ سوال پھر سے اچھلا کہ وہ وارانسی سے چناؤ لڑیں گی یا نہیں پریانکا نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سارا داروں مدار پارٹی ادھاکش اور بھائی راحل گاندھی پر ڈال دیا لیکن یہ بھی جوڑ دیا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو انہیں خوشی ہوگی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پریانکا جب سے اس بار کے چناؤی رن میں کھل کر کودی ہے تب سے ان کے موڈی کو چناؤتی دینے کی بات اچھا لی جاتی رہی ہے پریانکا جب سے وارانسی کی ناویاترہ کے دوران مزاکیا لہزے میں کہی گئی بات ایک مہینے کے اندر ہی اتنی بار دھوہرائی جا چکی ہے کہ کانگریس سمرتکوں کو وارانسی میں موڈی پریانکا کی کتھت مہا بھارت پر یقین ہو چلا ہے ہم پوری مہیند سے لگان سے کام کریں گے سب لوگوں کے لئے کام کریں گے پورے بھارت وجھ کے لئے کام کریں گے جب بھی جو بھی ہمیں دیا جائے گا جس درد پارٹی کی طرح سے درجہ دیا جائے گا ہم بلکل پوری مہیند کر کے اس کو پورا کریں لیکن پریانکا کی وارانسی سے دعویداری کے اس ماحول کو بی جے پی ذرا بھی توجہوں نہیں دے رہی ہے بھولٹے یہ چنوٹی دی جا رہی ہے کہ پریانکا جب جب چنوٹی میدان میں آئیں انہوں نے کانگریس کی لوٹیا ڈوبو دی تیسری بار میں دو بار کانگریس کی لوٹیا ڈوب چکی ہے اگر دوسرے صدق میں میں کہوں تو اس پرکار کے پچار سے تیسری بار دوبنی کی طرف ہے تو کوئی چمتکار کیا ساب کرو تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ پچھلی بار سے کم سیٹے آئیں گی اس کی سمہوں نے زیادہ ہے ایک طرف وارانسی سے پریانکا کی اپنی دعویداری ہے تو دوسری طرف راحول گاندھی کی وائیناٹ سے امید باری بی جے پی پہلے ہی راحول کے کیلل جانے پر حملہور ہے ایسے میں کوئی اونچ نیچ چنوی سمی کرن ہی بگاڑ کرنا رکھ دے بیانکا کو اس بات کی زیادہ فکر ہے اس لئے وہ دو دنوں سے وائیناٹ میں ہی ڈیرہ ڈال کر بھائی کے لیے دھواندھار پرشار میں جتی تھیں ساتھ ہی ویرودھیوں کے آروموں کا جواب ہی دے رہی تھیں وہ کہتے رہتے ہیں دیکھئے میری دادی دادی پر دادا پتا ماتا سے لے کے سب میرے پریوار کے سب آج پرچار کے آخری دن پریانکا نے پلواما کے شہید کے پرجنوں سے بھی ملاقات کی ٹھیک ایک مہینے کے بعد 23 مئی کو پریلام آئیں گے دیکھنا دلچسط ہوگا کہ پریانکا کی راجنیتی کیا گل کھلاتی ہے آج تک دھرو بھوپال میں دکوجہ سنگھ کے خلاف چنانوی میدان میں اُتری پرجیا تھاکور لگاتار ویوادوں میں گھرتی جا رہی ہیں شہید کے اپمانوالا مدہ بھی تھما بھی نہیں تھا کہ سادوی نے بابری راگ چھڑ دیا ہے تندرہ ٹوٹی تو پرگیاں کے لیے پرشنوں کا یہ فررہ بھیج دیا گیا ادھر پرگیاں کو نوٹس بھیجا گیا ادھر بی جے پی بچاؤں میں اتر آئی یوں تو پرگیاں تھاکور لگاتار بیان دے رہی ہیں اور ان کے بیانوں پر لگاتار گھما سان مچا ہے مگر انہوں نے جو تازہ بیان دیا ہے اسے سنی اکھلیش یادف کی چاشا اور ملائم سنگ یادف کے بھائی شیوپال یادف اس بار یو پی میں الگ پارٹی بنا کر چناب لڑ رہی ہیں ان پر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی آروپ لگ رہے ہیں انہی آروپوں پر شیوپال نے آج اپنے بچے کی قسم کھا کر سفائی دی ہے پروپے سن نے آج پروپے سن نے آج چسمہ نے آج آج کہا ہے چسمہ نے آج کہا ہے بھائی شیوپال یادف کیا ہے بھائی شیوپال یادف کیا ہے ہمیں پیسہ دیا پیسہ دیا اور چناؤ میں ہم بھائی شیوپال یادف کیا ہے چناؤ لڑ رہے ہیں ہم اتنی پروپے سن ساکھ سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے ایک لڑکا ہے گنگا کی قسم کھا کر کے بیچ گنگا میں کھڑے ہو کر کے بھائی شیوپال جنتا پارٹی کا ایک روپیہ میرے لیے حرام ہے ایسی خبر کے ساتھ خبردار میں فیلہا لیتا ہی لیکن دیش اور دنیا کے ہر بڑی خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے